موسیقی موسیقی اشتہاری ملزم اس حاکڈار کی جائداد نیلام ہوگی یا نہیں نیب کی جانب سے سابق وزیر خزانہ کی جائداد نیلامی کی درخواست پر اعتصاب عدالت کا فیصلہ محفوظ آج ہی سنائے جانے کا امکان عدالتی حکم پر اس حاکڈار کی جائداد اکاؤنٹس گاڑیاں اور شیئرز زبط کیے گئے تھے بنی گالہ تجاوزات کے سپریم کوچ کا عمران خان کو جرمانہ ادا کرنے کا حکم تمام غیر قانونی تعمیرات والوں سے جرمانے لیں سب سے پہلے وزیر آزم فیص ادا کر کے اپنا گھر قانون کے دائرے میں لائیں چیف جسٹس کے ریماز عدالت کا قورنگ نارے پر تجاوزات ختم کرنے کا حکم سروے اور پاکستان نے ریپورٹ پیش کر دی سپریم کوٹ نے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے فورنزک آرڈٹ سے متعلق ریپورٹ آئندہ ہفتے طلب کر لی پنجاب کوپریٹیو سوسائٹیز کے ریکارڈ میں جان بوچ کر آگ لگائی گئی سوسائٹیز کو فائدہ دینے کے لیے حکومت پنجاب ارب و روپے کا نقصان اٹھا رہی ہے چیف جسٹس کے ریماز پنجاب حکومت کو اب کسی سوسائٹی کی منظوری نہ دینے کی ہدایت پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات کا اہم دور سی پیک سنتی زون اور ال انڈی پلانٹس میں سرمایہ کاری کی دعوت دی جائے گی توانائی اور تیل کے شعبے میں تعاون پر معاہدے کا امکان سعودی وزیر خارجہ آج اسلامباد پہنچیں گے کراچی میں آیا ہے چندریگر روڈ پر امارت میں لگی آگ کئی گھنٹے بعد بھی کابو میں نہ آسکی فائر برگیٹ کی نو گاڑیاں اور پاکستان نیوی کا فائر ٹینڈر بھی امدادی کاموں میں شریک آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی امارت میں کمپیوٹر لیپ ٹاپ اور اسیسیریز کے گودام اور دکانے ہیں اپنی جمع پونجی شولوں کی نظر ہوتے دیکھ کر تاجروں کا احتجاج وزیر ریلوے نے لاہور سے فائرساباد نون سٹاپ ٹرینڈ کا افتتا کر دیا کلیوں کی سرخ رنگ کی وردی بھی تبدیل بحال کرنے کا حکم کہتے ہیں ریلوے کو ترقی دے کر بھارت کو شکست دی جائے گی تھوڑا انتظار کریں حکومت قوم کے اعتماد پر پورا اترے گی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی نیو یورک سے واشنگٹن آمد امریکی ہم منصب مائک پومپیو سے کل ملاقات کریں گے کہتے ہیں یہاں ڈالر مانگنے نہیں آئے پاک امریکہ تعلقات میں بہتری چاہتے ہیں ہمیں اپنے مفادات کا تحفظ خود کرنا ہے وزیر خارجہ کا تین اکتوبر کو امریکن انسٹیٹیوٹ آف پیس میں خطاب بھی شیڈول ہیں پاکستان کی محصر آواز نے اقوام عالم کو بیدار کر دیا اقوام متحدہ کی سیکیٹری جنرل کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر اظہار تشویش مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے مصبت مذاکرات پر زور انٹونیو گوتریس آج بھارت پہنچیں گے نریندر موڈی اور سشما سوراج سے ملاقات کریں گے کراچی میں سٹریٹ کرائم کے صدباب کے لیے آئی جی سندھ ان ایکشن آلہ سطح اجلاس میں جرائم کے صدباب کے لیے نئی حکمت عملی ترتیب دینے پر غور ادھر پولس نے شہر قائد میں لاپتہ بچوں کی تلاش کے لیے اشتہارات شایع کر دیئے بچوں کی تصاویر عمرے اور تاریخ گمشدگی درج باکمال لوگوں کی لا جواب سرویس پی آئی کے تیارے میں چمگادر گھوسائی پرواز تاخیر کا شکار چمگادر سے جہاں کچھ خواتین خوف زدہ ہوئی وہیں دیگر مسافر اپنے اپنے مشورے دیتے رہے کیبن کریو نے آخر کار تکیہ سے مارکہ چمگادر کو گرا دیا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی ہنڈرڈ انڈیکس میں سو سے زائد پوائنٹس کی کمی ہنڈرڈ انڈیکس چالیس ہزار سات سو پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے عمر رسیدہ افراد معاشرے کا قیمتی سرمایہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں بزرگ شہریوں کا دن آج منایا جا رہا ہے جس کا مقصد بڑھاپے میں والدین بزرگوں کی عزت و احترام کرنے بارے شعور و اہمیت اجاگر کرنا ہے موسیقی 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 یکم اکتوبار عوامی جمہوریہ چین کی عوام کے لیے خوشیوں کا پیغام چینی ناشنل دے پر بیجنگ میں رنگا رنگ تقنیبات شہر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تیانمن سکوائر پر پرچم کشائی کی شاندار تقریب ہوئی چینی حکومت نے قومی دن پر سات روزہ چھٹیوں کا اعلان کر رکھا ہے موسیقی مولیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے رکھ کرتے ہیں شہر قائد کا کراچی کے علاقے آئی آئی چندگر روڈ پر امارت میں لگنے والی آگ پر سات گھنٹے کے بعد قابو پالیا گیا ہے چیف فائر آفیسر کا کہنا ہے کہ آگ پانچویں منزل پر لگی اندر جانے کا کوئی رستہ نہیں تھا مزید تفصیلات جانیں گے فیاض یونس ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض بتائیے گا آگ پر قابو پالیا گیا ہے سات گھنٹے لگے ہیں کتنا نقصان ہوا بلکل صبح پانچ بجی کے قریب آئی چندگر روڈ پر ٹیکنو سٹی کی امارت ہے جس کے پانچویں فلور پر آگ لگی تھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے چار فلور مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے لیے فائر برکیٹ ہم کہتے ہیں صدائی طور پر ایسا لگتا ہے کہ شورٹ سرکٹ کے بعد یہ آگ لگی تھی جو پہلے پھر جنرنیٹر میں لگی جس کی وجہ سے جنرنیٹر میں لگنے والی آگ نے اپنی آس پاس میں اتراف میں کڑی گاڑیوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگ پر مکمل طور پر کابو پا لیا گیا ہے کولنگ کا عمل جاری ہے بیس سے زائد افراد اس تمام تر عمارت کے اندر موجود تھے جنہیں سٹارکل کی مدد سے تھٹ فلورٹ سے باہر نکالا گیا اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فائر فائٹرز اندر موجود ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اندر اس وقت بھی دھوان ہے جس کو مکمل طور پر نکالنے کے بعد سرچ آپریشن کیا جائے گا تاکہ اگر کوئی شخص اندر موجود ہو تو اس کو بھی باہر نکالا جا سکے چیف فائر آفیسر کے ساتھ مہر کراچی بھی یہاں پہنچے تو جو کہتے ہیں کہ یہاں پر فائر برگیٹ کی گاڑیاں بروقت پہنچ چکی تھی لیکن اسی عمارت میں ہنگامی رستہ نہیں تھا جس کی وجہ سے تمام طرف رات کو باہر آنے میں شدید مشکلات ہوئی فائر برگیٹ ٹائم پر پہنچ گئی تھی اور اس نے آگ پر بروقت قابو پا لیا گیا تھا لیکن یہاں پر تاجر کافی زیادہ ناراض ہیں وہ کہتے ہیں کہ فائر برگیٹ ایک مرتبہ پھر آگ پر قابو پانے میں کافی زیادہ ناکام ہے کافی دیر کے بعد قابو پایا جس کی وجہ سے کڑوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے اس وقت بھی ہم دیکھ رہے کہ وزیر بلدیات سعید غنی اور دیگر حکام بھی یہاں جائے وہ کوا کا دورہ کر رہے ہیں اس وقت بھی ساتھ فائر ٹینڈرز ایک باؤزور ریک اس تارکل موجود ہے جس میں پاک بہریہ کی ٹیم موجود ہے جو تمام طرح اہل کار اب ان کے جدید آلات کے ساتھ اوپر سیکنڈ اور تھرڈ پلور پر ماسک لگا کے چلے گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اندر کولنگ بھی کی جا رہی ہے اور اندر جو آفیس بھی موجود ہے ان کو بھی چیک کیا جا رہا ہے کہ آیا ہے ان آفیس میں اس کو اب بندہ موجود تو نہیں ہے تمام طرح عمارت میں جتنے بھی دفاتر ہیں انہیں مکمل طور پر بند کر دیا یہاں پر سامر ٹی بی کا دفتر بھی ہے اس کے بھی تمام طرح ملازمین کو اب یہاں سے باہفاظت باہر نکال لیا گیا ہے ریسکیو ٹیم اور پولیس اور رینجرز کے حکام کہتے ہیں کہ جب تک مکمل طور پر کولنگ اور دھوان نہیں نکل جاتا کسی بھی شخص کو اس عمارت کے اندر جانے نہیں دیا جائے گا جی جی ٹھیک ہے آگ پر کابو پا لیا گیا ہے کولنگ کا عمل جاری ہے فیاض آپ کا بہت شکریہ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں اقصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس کل وزیر خزانہ اصد عمر کی زیر صدارت ہوگا اس سے بجلی کے قیمتوں سے متعلق فیصلہ کرے گی پاور ڈیویجن کی نئی سمری پر بجلی دو روپے فی یونٹ مہنگی کرنے کا امکان ہے تفصیلہ جانتے ہیں سوہل بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں سوہل بھٹی بتائے گا اسے جلاس کا ایجنڈا کیا ہے اور کون کون سے فیصلے متوقع ہیں اقصادی رابطہ کمیٹی کے جلاس کل طلب کر لیے گے جلاس کے سبراہ وزیر خزانہ اصد عمر کریں گے اس جلاس میں پاور ڈیویجن کی جانے سے بجلی کیمتوں سے متعلق نئی سمری پیش کی جائے گی اس بات کا امکان ہے کل بجلی کیمتوں میں اضافے سے متعلق ختمی فیصلہ کر لیے جائے گا جس سے مطابق جو نئی سمری پیار کی جاری ہے اس کے تحت بجلی کیمتوں میں دو روپے سی جنٹ اضافہ ہو سکتا ہے تا محطبی منظوری کل اسی سی دے گی اور اس کے ساتھ آئی ایم اف کا وفد بھی پاکستان کے دورے پر ہے اور آئی ایس کی جانے سے بھی یہ مطالبہ بارہا کیا جائے جو کہ گیس کے ساتھ بجلی کی قیمت میں بھی اضافہ کیا جائے اسی سی کے ہدایت کے پر نیپرہ کی جانے سے بھی کل ایک رپورٹ پیش کی جائے گی جس کا مقصد یہ ہے کہ درسی کردہ مزید اس میں اضافہ نہ ہو اور جو بجلی چوری اور لاسٹس کا معاملہ ہے اور سوپ کیسے وسولی اس تارگیت کو کیسے کیا جا سکتا ہے پاور ڈیویزن اور نیپرہ کی مشتر کا رپورٹ بھی کل اسی سی میں پیش کی جائے گی لیکن سب سے اہم ہی جنڈا اور سب سے اہم آمنہ بجلی کیمتوں میں اضافہ سے متعلق ہوگا صحیح بہت شکریہ سویل بھٹی ایسی سی کا کال اجلاس ہونے چاہ رہا ہے